پچھ تو میں جو افغانی وہاں ماجر موجود ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہے کہ پاکستان سے یہاں آ کر وہ اپنا کاروبار چھوٹا موٹا رزق روزی کیلئے کر سکتے پچھ تو میں اب بتا دیں شارٹ کٹ پاکستان کا شہد اچھا ہے یا یہ آپ کے قابل کم پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے بہت کم ہے اس کا جدید سسٹم ہے زبردست مطلب افغانستان میں بھی جدت آگئی ہے جدید ہے خدا پامان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو تین دن کریم بھائی کے پاس رہے جلال آباد اور اس کے بعد دور دور تک علاقے دیں کے بڑا مزایا سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کی محبت تو کریم بھائی ابھی کہہ رہے ہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ آپ یہاں سے جاؤ میں نے کہا ہمارا بھی دل نہیں کر رہا لیکن مجبوری ہے جانا پڑے گا آہ تصویر ہے شکریہ آپ رکھو رکھو نشانی ہے آپ رکھو یہ جب بھی پڑھو گے پاکستان کی ہماری یاد آئے گی یہ تصویر میری طرف سے گفت ہے اوکے شکریہ اس کو سمال کے رکھو گم نہیں کرے گا اوکے اللہ حافظ اوکے ابھی کابل شہر کے لئے روانہ ہو رہے ہیں جلال آباد شہر کے بلکل وسط میں جہاں پر یہاں پر کریم بھائی کا گھر ہے یہ سامنے دو تین دن یہاں گزارے ہیں اجازت اپیان اوکے بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کی محبت کا اور جو آپ پیار خلوص کے ساتھ دو تین دن مہمان نوازی کی سب کا شکریہ اوکے باقی انشاءاللہ رابطہ رہے گا اوکے اللہ حافظ انشاءاللہ جی جلال آباد کے دو تین نام ہیں ہمیشہ بار بھی بولتے ہیں ننگر آر بھی کہتے ہیں جلال آباد بھی کیونکہ وہاں سبزہ زیادہ سی ہمیشہ بار ہے ایک ماہ بعد کیا گرمی زیادہ ہے اچھا ابھی ہمیش بار ہے ایک ماہ بعد دیکھ بخار کابل کا موسم کیسے ہے کابل کا موسم کابل کا تھنڈ ہے یہ کتنے کا ہے چپس بیس کا بیس کا کیک لائن ہے بھی کوئی ایک دو کیک لائنن چاہے کوئی کول ڈرنک چاہے ہو جو ڈی چانی اندال کے ایک شید کو یلکہ پھلکی کرتے ہیں تقریبا ڈیڑھ گھنٹہ سفر کے بعد یہاں کس چگا سٹیک ہی ہے کس چگا کنام ہے سروبی فش کس طرح ہے دو سو پچاس دو سو پچاس فش دو سو پچاس اور کباب دو سو یہ کون سی فش ہے یہ دریاں کابل کی پاکستان سے کابل والا نہیں ہے یہ دریاں کون سا ہے جو جا رہے ہیں دریاں کابل جا رہے ہیں دریاں کابل جا رہے ہیں اس میں مچی نہیں ہوتی ہے مچی ہوتا ہے لیکن شکار بند ہے شکار بند ہے گورنمنٹ کی طرف سے اسلام علیکم بہت مشکل سے آپ کو ڈوڑ ہے ہمارے پاس سم بھی نہیں تھی بیلنس بھی نہیں تھا اس کے پاس بھی بیلنس نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہے نا سم بھی نہیں ہے ابھی تک ہم نے سم نہیں لی وہ سم مل نہیں رہی اللہ خیر کرے گا صبح دس بجے جلال آباد شہر سے چلے تھے کابل میں ایک بجے پہنچے ہیں کابل نڈا ٹیکسی کا جو اٹھا ہے یا گاڑیوں کا وہ کابل شہر سے تقریباً 6-7 کلی میٹر باہر ہے وہاں سے پھر رکشے پر آئے اور اس بندے کا صرف نمبر تھا ہمارے پاس سم نہ ہونے کے بجے سے رابطہ نہیں ہو سکا لیکن ابھی اس کے پاس پہنچ گئے ہیں کریم بھائی کا یہ چھوٹا بھائی ہے یہ اس کا گھر ہے یہاں پر یہ رہتے ہیں اچھا 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 جدید سسٹم ہے اب یہ آپ کے گھر کے باہر نظر آ رہے ہیں یہ باہر جدر ہم لوکڑا تھا ٹھیک ہے نظر آئے گا ادھر سے بٹن دباؤ گئی ہے بٹن دباؤ بند ہو جائے گا بٹن دباؤ بند ہو جائے گا نہیں بند نہیں ہوگا بند وہاں پر کوئی ہوگا تو وہ بند کر دے گا کوئی نہیں پیچانے گا تو پھنٹی بات کرو بھائی زبردست مصرف افغانستان میں بھی جدت آ گئی ہے جدید ہے زبردست یہ میں منخانہ ہو گیا بہت یہ میں منخانہ ہے بیترین 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 ہو گیا موسم بھی یہاں کچھ ہے جلال آباد نا تو بہت گرمی تھی بہت و بہت گرمی ہے وہاں پر کل سائنٹس تا میرا حال سے کل قابل کا موسم یہ گرمی میں بھی جون جولائی میں بھی اچھا رہتے ہیں یہ ابھی جو ہے نا ابھی توڑا تو دوب اس وجہ سے اچھکے بارش کو موسم ہے جب یہاں پر تم لوگو ہے نا کچھ ٹرین تو گزارے گا نا مرچہ تو تم رات کو ادھر ہوا دیکھو اللہ خیر کرے گا بہت شکریہ بیٹا ہے یا بھائی ہے صحیح بھائی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جو یہ دیکھنے والے بھی بتائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بھائی ہے یا بیٹا ہے آپ کا ایک بڑا بیٹا انگلینڈ بھی نہیں ہے وہ اس سے بھی بڑے آپ تو مجھ سے بھی چھوٹے ہو کتنا ہوگا میری شادی بھی جلدی ہوتی تو بیٹا جوان ہوتا ہے نا بھی شفیق بھائی کا یہ چھوٹا بیٹا ہے ان کے ایک بڑا بیٹا اس کا کیا نام ہے محمد ربی محمد ربی اور آپ کا حکمت اللہ یہ ان کا میمان خانہ ہے سمان ہم نے یہاں رکھ دیئے اور شہر کا نظارہ یہاں سے کچھ ایسے ہے یہ اٹیج بشروع میں ان کے میمان خانے کے ساتھ اور یہ سامنے کابل شہر ہے سارا انشاءاللہ کابل شہر کو بھی ایکسپلور کریں گے یہاں کی خوبصورت اور بہترین جگہیں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی نہ ہی کسی یوٹیوبر نے دکھائی ہوں گی وہ انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی یہاں پہنچیں وضو کر لوں تیاری میں نے کر لی ہے آج جمعہ تھا جمعہ کی نماز تو ہم سے رہ گئی ہے سفر میں اور نماز پڑھتے ہیں بینس کا ہے بکری کا ہے کس کا ہے بینس کا یہ کس طرح کلو دے رہے ہو کلو پچپان پچپان افغانی یہ پاکستانی کتنے بن گئے دو سو روپے وہی پاکستان والا ریٹ ہے نا دو سو روپے کلو بینس کا دو سو روپے کلو ہے ایک سو پچاس بھی ہے ریٹ سیم ہی ہے تقریبا آج جمعہ جمعہ کے وقت یہ ہے جمعہ والے دن شٹی ہوتی ہے سرکاری اداروں میں سکول میں اور بازار بھی یہاں اسی لئے بندنے وہاں سے ہم آئے تو ان لوگوں کے لئے فروط نہیں لے کر آئے تھے جمعہ کی نماز ان کے گھر پڑھنے کے بعد میں نے کہا فوراً یہ کام کرنے یہ ضروری تھا جلدی میں بس آگئے اس لئے ابھی میں شفیق بھائی کا یہ بیٹا ہے اکمت خان اکمت خان نا میں نے اس کا اس کو میں نے بتایا نہیں کہ ہم نے کیوں بازار جانا ہے میں نے کہا بتا دیا تو پھر شاید یہ نہ جائے ہمارے ساتھ جانے نہیں دیتے آپ کو اگر آپ بتا دیتے نہیں اس لئے میں نے آپ کو بتایا نہیں میں نے والد صاحب کدھر نہیں میں نے والد صاحب آہاں ٹھیک ہے ابھی یہ جمعہ والے دن مکمل بازار بند رہے گا تھوڑی تھوڑی دکانے کھلی ہوں سرکاری اداروں میں بھی جمعہ والے دن شوٹی ہے سکول سب اچھے شہر میں بھی یہاں یہ کچھی عبادی ہے بھی تھوڑی تھوڑی یہ بھی ہے یہ شادی شادی جا رہی ہے بارات دولہ جا رہے زیادہ لوگ جمعہ والے دن کرتے ہیں کیونکہ چھوٹی ہوتی ہے اس وجہ سے زیادہ لوگ پھر جمعہ کو شادی کرتے ہیں یار ہمیں بھی یہاں کوئی شادی دکھاؤ آپ کا کلچر لوگوں کو دکھائیں کہ یہ شادی کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ جائے گی اللہ خیر کرے گا جی فارمیسی کابل میں بہت خوبصورت جگہیں تھیں اور بہت تاریخی جو ہمارے سے رہ گی پہلی دفعہ یہ اکمت بھائی اور شفیق بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ اس دفعہ بہت اچھے اور بہترین انداز میں کابل کو ایکسپلور کر کے جائیں گے اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے آپ نے کابل اس انداز بنی دیکھا ہوگا جس طرح میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں ہاں میں نہیں ہم کیونکہ یہ بھی ہوں گے نا کابل کے ایک بات خاص یہ ہے کہ بارہ مہینوں میں تین مہینے گرمی ہوتی ہے اور باقی ساری سرد ٹھیک ہے نو مہینے سردی تین مہینے گرمی گرمی بھی نہیں ہے یہ گرمی یعنی مطلب سردی نہیں ہوتی ہے سردی نہیں ہوتی تین مہینے سردی نہیں ہوتی باقی نو مہینے خوب سردی ہے برفباری بھی ہے یہاں پہ لگمان ٹاور یہ لگمان کیوں گے نا جلال آباد سے ادھر آتے ہوئے جو لگمان آتے ہیں بیچ لگمان ٹاور اور اس چوک کا کیا نام ہے یہ اول چاری اول چاری چلے اسلام علیکم کیا اللہ بھائی ٹھیک ہے خریتیں کیلہ سیب سیب اہو قابلی سیب ہے جو سامنے ہاں سو روپے چارہ کے وہ سو ہے یہ ساتر ہے پاکستان میں آج کرچے یہ والا یا یہ والا یہ دونوں ایرانی اس کا کیا قیمت ہے اور یہ مالٹا یہ مصری مالٹا ہے دائی سہو روپے چاہ رہا ہے یہ لوکارٹ لوکارٹ کلو ساٹھ ویڈیج تیسٹر روپے ہے پچاس روپے ہے شفیق بھائی جتنا جلدی آپ نے انتظام کیے کھانے کا اتنی مزیدار نظر آ رہے ہیں یہ انڈے ہیں چپس سیلڈ اور یہ آلو کا سالہ نے لسی اور کولڈ رینکس یہ کولڈ رینکس انرجی والی ہے یہ افغانی یہ مقامی چیز ہے یا مطلب پروڈیکٹ مقام افغانستان میں بندی یہاں سے نظر نہیں آتا ہے یہ سامنے افغانستان وائی فائی کونٹ کرتی وہ گھر سے کال آنے شروع ہوگی میں بہت بات میں کر لیتا ہوں پہلے یہاں پر ویڈیو شفیق بھائی کے پاس پہنچ گئے ہیں کھانا کھائیں گے تھوڑے دیر ریسٹ کریں گے اس کے بعد جس طرح جلال آباد میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے امام ہیں اور ہم ان کے مقتدی ہیں یہ جدر بھی لے کے جائیں گے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر آپ امام ہیں ہم مقتدی ہیں انشاءاللہ تعالی بھی کروکے ہیں پورا سال بھی گزار تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ انڈے درجن کے حساب سے دے رہے ہو یا کیسے یہاں بکھتے ہیں افغانستان ایک دانہ کتنے سات افغانی درجن کا حساب نہیں چلتا یہاں وہ جیسے پاکستان میں اچھا مزید کی بات ایران میں انڈے کلو کے حساب سے بکھتے ہیں وزن کر کے کلو وہ ایران بھی گیا تھا نا میں دئی کس طرح دے رہے ہوں دئی کلو ہے سٹھ روپے ساٹھ سیم سیم پاکستان کی طرحی ریٹ ہے ساٹھ کی بچاس ساٹھ روپے کا بھی ہے اپنا دوستوں کیلئے ہمارے لئے بچاس ویسے مرکی ٹریٹ ساٹھ ہے ساٹھ روپے کا ریٹ ہے یہ شہد یہ جو پاکستان میں نہیں یہ پاکستان کا نہیں ہے یہ کدھر کا ہے یہ ادھر کا ہے اس لئے توڑا کمزور ہے پاکستان کا شہد اچھا ہے یا یہ آپ کے کابل کا نہیں پاکستان کا بہت اچھا ہے بیوی کا بیری کا یہ کس طرح کلو دے رہے ہو شہد ادھر اس شہد میں دوستو اسی روپے کا ہے دوستو اسی افرانی میں یہ ساری پی رہی ہیں یہ جو ریڈ بل کی انہوں نے کاپی بنائی ہے یہ والی یہ بلیک والی انرجی یہ بھی پی ہے یہ ہل جو ہے اس کا کیا نام ہے یہ گرین سی یہ بھی سٹنگ تو پاکستان میں چلتی ہے رانی یہ ساری چلتی ہیں یہاں پہ سب زیادہ پیتے والا سٹنگ یا چیز سے پیتے اس سے پیتے والا سٹنگ ہے پاکستان میں سب پیتے ہیں اچھار انڈے پہ مور بھی لگی ہوگی مور لگی ہے تاریخ ہے چیز ہر ایکسپائری ہر انڈے پہ پاکستان میں تو یہاں سہ نہیں ہے بہت کم ہے اس کی ابھی ایکسپائری کتنی ہے تین چھے دوزار چوبیس جون کی چھے تاریخ کو یہ عجیب چیز دیکھئے ایران میں بھی انڈے پر ایکسپائری ڈیٹ لگی ہوئی تھی یہاں افغانستان میں بھی پچھلی دفعہ میرے ذہن میں نہیں تھا ابھی میں نے دیکھ لیے پاکستان میں شاید بڑے سپر سٹورم ہو میرے خیال میں نہیں ہے وہاں بھی چھوٹی دکانوں پر کراچی میں آپ نے دیکھا تھا مور نہیں تھی نا وہ ایکسپائری ڈیٹ جس کو کہتے ہیں بڑے سٹوروں میں بھی ہو آم سٹوروں میں اگر ایک دوڑا دیکھا دہی نا نا اچھا دہی نہیں ہو سکتا یہ پتہ ہے بات سنو میں ادھر کا بات نہیں کر رہا ہوں اس کی پیدائش اس رحم کیا نام ہے حکمت کی اس کی پیدائش کراچی سے دو سال پہلے آئی ہو ادھر عمر کتنی ہے اٹھارہ سال یعنی سولہ سال وہاں گزارے ہیں اس کی بات مال لو دہی بات اچھے بہترین ہے میں خود گزارے ہیں گزارے ہیں گزارے ہیں پاکستان گجرات میں ہوں میں گجرات رہے ہیں گجرات کشمیر سیالکوٹ گجرہ والا سرگودہ تلگن یہ جگہ میں تلگنگ تلگنگ تو ہماری تحصیل تھی میں چکوال سے ہوں چکوال سے ہو وہ تکیاب بہت نزدیک ہے چکوال کون سے شہر ہے زیلت چکوال آتا ہے چکوال شہر دیکھیں چکوال شہر دیکھا ہے شہر میں کون سے زیادہ میں ہوتا ہوں تلگنگ میں تھا چکوال شہر دیکھا تھا شہر صرف نام سنا تھا باقی میں ساروں کو دیا وہی راستہ ہے میں بہترین ساروں کو یہ چیز آتا تھا ایشہ بہشہ ابھی نہیں ابھی پکے آگیا میں پکے نہیں میں چھوٹی ہے روستہ دیئے میرا ابھی یہ صرف میرا چھوٹی ہے بس اسے بعد میں جاتا ہوں پھر کیا کام کرتے ہو وہ جو جنگل میں میرا خود پانچ سو پیوڈی ہے اچھا 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 زبردار یہ تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھے یہاں بجلی چلی گئی تھی بجلی کی پاکستان کی طرح ہی روٹین ہے کہ آتی جاتی رہتی ہے یا نہیں بیجن یہاں کا ابھی آپ کی خود دیکھا ہے جیسا پہلے دس منٹ کے لیے گیا اور بجلی کا بل کتنا آتا ہے یہاں پہ ایک مہینہ آپ جتنی روٹین سے استعمال کرتے ہو پنکھے تو آپ لوگوں نے ویسے نہیں لگائی ہوئے کیونکہ موسم یہاں کا اتنا اچھا ہے کہ یہ لوگ پنکھے لگاتے ہی نہیں ہیں یہاں پر اگر لگا ہوا بھی ہو تو استعمال میں نہیں ہے افغانی یعنی پاکستان میں یہ اگر پانچ سو ہو تو دو ہزار ہزار بارہ سو دو ہزار پاندرہ سو یہی ہے پاکستان کے سو پاکستانی کرنسی کی حساب سے اتنی تو پھر آپ کیا سے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان مالات اچھی نہیں پاکستان میں ہمارا بل پتا ہے کتنا آتا ہے بجلی کا پتا ہے بیس ہزار پچیس ہزار ابھی گرمیگ ہیں چیلیس چیلیس ہزار تک بھی ایک آدمی کا بل لائے گا نہیں وہ ہم پر تو ابھی تھوڑا سا مینگئی کہا جسے لوگ تھوڑا سا موشہ نہیں لیکن یہ ہم پر صحیح حالات صحیح ہے اچھا پہلے تو میں ایک تو مردیس یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں چلال آباد میں بھی دودھ والی چاہے پہلے جو میں نے افغانستان کا سفر کی ہے بڑا مشکل گزار ہے چاہے کی وجہ سے آپ کو پتا ہے ہم پنجابی لوگ چاہے کے بغیر نہیں رہ سکتے دل میں کم از کم اگر زیادہ نہیں تو تین دفعہ پچھت تو میں ٹوٹل دس پندرہ سیکنڈ کے اندر جو افغانی وہاں ماجر موجود ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہے کہ پاکستان سے یہاں آ کر وہ اپنا کاروبار چھوٹا موٹا رزق روزی کے لئے کر سکتے پچھت تو میں اب بتا دیں شارٹ کٹ را جسی اٹھو دیرا سی اخپل ملک دیرا سی اخپل ملک جوڑ دا آمن دا سو مشکل نسط دا کاروبار ویڈیو کے لاسٹ میں یہ بھی بتاؤں آج تو ہمارا پہلا دن ہے پہلا کہ ابھی دو تین گھنٹی ہوئے آپ کے پاس پہنچیں کابل کی اچھی اچھی جگہ پہلے تو میں نے پلخشتی بازار پلخشتی نام ہے پلچرخی سوری پلچرخی ہوگی حضرت ابوزر غفاری رضی اللہ عنہ کا بازار تھا آپ کا جو پرانا ایک بادشاہ افغانستان کا گزرہ نادر خان اس کا مقبرہ دکھایا اس کے بعد پھر آپ کی جو کابل کی سبزی فروٹ منڈی یہ وہ دکھائی بہت ساری ایسی جگہ تھی آپ کے قریب یہ گھر کے ایک جگہ ہے جادہ جادہ میں علماس ہٹل ہے وہاں میں رکھا ہوا تھا قریب ہی ہے قریب ہی ہے اتنا دور نہیں ہے دس پندر منٹ تو اگلی ویڈیو میں ہمیں اس سے زیادہ کوئی الگ جو منفرد جگہ ہے کابل شہر میں وہ دکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ایسا ایسا جگہ پھر ایک دو جگہ کا نام بتا دیں ساری نہیں بتائیں چلیں آپ کو میں پغمان لے کے جاؤں گا اور پغمان میں جب آپ کو اندازہ لگ جائے گا انشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے کابل سے غزنی جاتے ہوئے پغمان سے گزر کے جاتے ہیں روڑ سے میں نے دیکھا تا بہت خوبصورت ہے اور ایک یہاں پر وہ پانوں کے اوپر بڑا بنا ہوئے ایک پارک بنا ہوئے کیا ہے وہ زازی پارک زازی سامنے نظر آ رہا ہے میں نے بھئی کو وہ بھی دکھائیں گے یعنی سے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے پہاڑ پہ وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ یعنی پہ سامنے میرے گھر کا سامنے نظر آ رہے بھئی کو میں نے دکھا اور آپ کو لے کے جاؤں گا میں نے پتا ہے اپنی ویڈیو میں جب میں پاکستان سے آ رہا تھا تو اپنے ویورز کو دیکھنے والوں کو میں نے یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ جس طرح میں افغانستان کو ایکسپلور کروں گا اس سے پہلے کسی یوٹیوبر نے افغانستان کو اس انداز میں نہیں دکھایا ہوگا اب میری بات سچی تب ثابت ہوگی جب آپ ایسی ایسی جگہ لے کر جائیں گے واقعی لوگ کہیں گے کہ یار اس نے ویڈیو میں شروع میں بتایا تھا تو ایسے مزیدار سے سیر کروائیے وہ پشتوں میں جیسے کہتے ہیں نا ڈیرہ مزیدار دے ڈیرہ مزیدار دے انشاءاللہ آپ نے بولا تھا کہ میں آگلی بار آیا تھا اور اس دفعہ بھی آیا ہے آگلی دفعہ پھر بھی آیا ہے گا لیکن یہ دفعہ تمہارا یادگاہ ہوگا اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ چلو پھر میری اس ویڈیو کا ان پشتوں میں کرو پشتوں میں آپ نے بولنا ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایسے ویڈو اگر پسند آئے ہوئے تو لائک کرو پشتوں میں پشتوں میں بول دوں ویڈو قدرتا خوخشویوی لائک ایک کئی سبسکرائب ایک کئی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نگے بان انشاءاللہ نیکس ویڈیو کیباب یا سر بورو خدا پامان